بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی ترکی کا ویزٹ ویزا کبھی پاکستان سے بہت زیادہ آسان سمجھا جاتا تھا لوگ صرف چند ڈاکومنٹس لگاتے تھے اور ترکی کا ویزا حاصل کر لیتے تھے لیکن اس ٹائم جو ہے وہ ترکی کا ویزا ویزٹ ویزا جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اتنا مشکل تو شاید کبھی شہنجن کا ویزا بھی نہ رہا ہو ترکی کی ویزا ریشو نائنٹی پرسن سے ڈریکٹ جو ہے وہ بیس پرسن یا بلکہ اس سے بھی کم آ چکی ہے اب جو مطلب سو لوگ اگر اپلائی کرتا ہے تو اس میں سے پندرہ یا بیس لوگوں کو صرف ویزا دے رہے ہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک سے ترکی کی ویزا ریشو کم ہوگی ہے اور آپ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں یا کور لیٹر کس طرح کا بنائیں کون سے ڈاکومنٹس کی وجہ سے آپ کا ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ساری لیٹس ویڈیو ان تک پہنچ سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمیگریشن سے مطلق ویزا سے مطلق یا پھر ٹریول سے مطلق لیٹس اپڈیٹ ملتی رہے تو پھر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں جی پچھلے لاسٹ منت میں جتنے بھی لوگوں نے ویزا دپلائی کیے ہیں ان کے اگر ویزا ریشو دیکھی جائے ترکی کے حوالے سے تو وہ تقریباً پندرہ سے بیس پرسنٹ ہے جو کہ نائنٹی پرسنٹ تھی آرڑی میں نے اس کے اوپر تھوڑ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ سر ترکی کا ویزا کیوں ریجیکٹ ہو رہا ہے ویزا کیوں نہیں گرانٹ ہو رہا کیونکہ یہ بہت زیادہ آسان سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ کیا آپ کو میں ٹیفٹس دوں جس کی وجہ سے آپ کی ویزا ریشو زیادہ ہو جائے سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ترکی میں پچھلے ایک سال سے ابھی تک اگر ہمیں ایک سال کا دورانیاں لگائیں تو اگر ہنڈرڈ لوگ وہاں پر گئے ہیں تو ان میں سے تقریباً ایٹی پرسنٹ وہاں پر سلپ ہو گئے یا آگے چلے گئے ترکی کی نا ویزا دینے کی یہ سب سے بڑی ریزن ہے کیونکہ ہم پاکستانیوں نے ان کے ویزے کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا ہے اور اس سے جہاں کیونکہ آئندہ کچھ سالوں میں یا شاید نیکسٹ ایر ترکی جو ہے وہ شنجن کا حصہ بن جائے گا نہیں کرتے ان کے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ نہ ہوتا ویزا دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ترکی جا کر سلپ ہو جاتے ہیں یا تو آگے کسی کنٹری میں نکل جاتے ہیں یا پھر ترکی میں ہی اوور سٹے ہو کر کام وغیرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ترکی نے بہت زیادہ رسٹکشن کر دی ہے اب وہ پراپر آپ کے ڈاکومنٹس کی جانج پر تال کرتے ہیں اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہ ہو تو پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کا زیادہ ہونا لازمی ہے کیونکہ اب وہ آپ کے ایک ایک ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کریں گے اس کے بعد پھر آپ کی ٹریول ہسٹری دیکھیں گے اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانست جو ہیں وہ بہت کم ہیں آپ کو مل سکتا ہے ضرور لیکن اس میں آپ کی پروفائل کا بہت زیادہ سٹرانگ ہونا لازمی ہے تو یہ جی آگی ریزن سب سے بڑی کہ ترکیے اس وقت کیوں ویزٹ ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہا دیکھیں ان کی ایک تو فیس بہت زیادہ ہے تریپن ہزار فیفٹی تھری تھوزنڈ ابھی ان کی فیس ہے اور اب گر آپ ویزا پلائی کرتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نون ریونڈیبل ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو ریزن تو بتا دی کہ کس وجہ سے ترکی ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے کیوں گرانٹ نہیں کر رہا دیکھیں میں آپ جتنی بھی اگر آپ میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں اور میری ویڈیوز ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ چیز بتاتا تھا کہ آپ اپنے ویزے کا صحیح استعمال کریں اگر آپ ویزٹ ویزا لے کر جا رہے ہیں تو آپ واپس ضرور آئیں کیونکہ اگر آپ واپس نہ آئے آپ اوورسٹے ہو گیا آپ وہاں سے آگے چلے گیا تو باقی جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی اور ویسا ہی ہوا ہے اب بہت سے لوگ خواہش مند ہیں ترکیہ کا ویزا پلائی کرنے کے لیے لیکن وہ اس در سے نہیں کر رہے کہ کہیں ان کا ویزا جو وہ ریفیوز نہ ہو جائے ویزا ریشو کم ہونے کی وجہ سے تو یہ تو ہوگی جی ریزن مین کس وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو ڈاکومنٹس امپروو کرنے چاہیے کہ آپ کا ویزا لگنے کے چانسز جو ہاں زیادہ ہو جائیں پہلے جو ہم ترکیہ کا ویزا پلائی کر رہے تھے اس میں بینک سٹیٹمنٹ پانچ لاکھ بھی چل جاتی تھی پھر نیکس اس کے بعد جو نے تھوڑی رسٹکشن کر دی اس کے بعد ساتھ سے دس لاکھ ان کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تھے صرف اسی کو ویزا ایشو کرتے تھے لیکن ابھی جو گرانٹ سٹیٹمنٹ چال رہی ہے اس میں اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بارہ سے پندرہ لاکھ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر ہی آپ کے ویزا گرانٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں آدھر وائز آپ کے چانسز وہی دس یا پندرہ پرسنڈ ہی رہیں گے نیکسٹ آ جاتا ہے یہ آپ کا کور لیٹر کور لیٹر میں آپ نے مین چیز جس کے اوپر فوکس کرنا ہے جو کہ ہم شینجن کنٹری کا ویزا پلائی کرنے کے لیے یا پھر کینیڈا یا اسٹریلیا کا ویزا پلائی کرنے کے لیے جس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کی ٹائز کتنی مضبوط ہیں پاکستان کے ساتھ اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ کتنی زیادہ مضبوط ہیں کون سی اسی ریزنز ہے کہ آپ جو اپنا ویزاٹ کمپلیٹ کر کے واپس آئیں گے نہ کہ وہیں پہ رہ جائیں گے تو اس چیز کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے اس چیز کے اوپر توجہ دینے کے لیے ایک تو آپ نے کور لیٹر میں چیز منشن کرنی ہے اپنا ریٹرن کا ریزن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس لیے واپس آئیں گے اور وہ سالڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی آپ کے نام ہے گاڑی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس لگائیں وہ بھی کور لیٹر کے اندر کے منشن کریں کہ میری ریلی پروپٹی یہاں پر ہے تو میں دیفنیٹلی واپس آؤں گا نمبر تھری جو آپ بزنس بتا رہے ہیں یا جابز آپ نے اگر جاب ہے تو اس کے نو سی کے اوپر لکھویں یہ جاب کرتا ہے اتنی دیس کی اس کے ہولیڈیز اس نے واپس آنا ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پھر یہ چیز بھی آپ اپنے کور لیٹر میں منشن کریں جی میرا اتنا بزنس ہے میں اتنی انکم کمار رہا ہوں اتنی دیر سے میرا بزنس ہے میرا ایم بزنس جب وہ ریجسٹرڈ ہے تو میں اس کے لیے جو ہے وہ واپس آؤں گا نہ کہ آپ کی کنٹری میں سٹے کر لوں گا یہ چیزیں جتنی دیر تک آپ امپروف نہیں کریں گے ویزا آفیسر اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا کبھی بھی گرانٹ نہیں کرے گا ترکیہ کے لیے پہلے جیسے حالات نہیں رہے کیونکہ ہم نے ان کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے اسی ریزن کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو جوپان بیسی ہے اس نے پاکستان کے لیے ویزٹ ویزاز بند کر دی ہیں فیلحال جو ہے وہ سکس نومبر تک سسپینڈڈ ہے سکس نومبر کے بعد وہ اوپن کریں گے لیکن اب انہوں نے ایک شرط لازمی کر دی ہے کہ جی آپ وہاں سے گرانٹی لیٹر مگائیں ہمیں کوئی گرانٹی ہوگی تو دیں گے خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس حوالے سے میں نے ایڈ کی ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اگر ہم نے ایسا ہی کیا ہم وہاں پر ویزٹ ویزے پر جا کر واپس نہ آئے وہیں پہ رہ گیا ٹھیک ہے اوور سٹیو ہو گیا ہم ان کی کنٹری پر بڈن بن گیا تو جیسے یورپ کے یورپ کی کنٹری کے لیے یہ لازمی ہے کہ انیویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس وہاں سے کسی کا پھر یا ویزٹ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ترکی بھی ایسا ہی کوئی کنڈیشن ہمارے اوپر اپلائی کر دے کہ آپ انیویٹیشن کے بغیر ترکی نہیں جا سکتے تو اس لیے پلیز جو لوگ بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جن کے ویزا لگ گئے ہیں اور وہ ترکی جائیں گے تو وہ اپنے ویزا دوریشن کے اندر ضرور واپس اپنی ہوم کنٹری واپس آئیں اس سے ہمارا بھی ایمیج بنے گا اور آپ کے بعد آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی ویزا اپلائی کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی تو یہ تھی جی کچھ اپڈیٹر ترکیہ ویزا کے حوالے سے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی کہ ریجیکشن کیوں ہو رہی ہے ویزا ریشو کیوں کم ہوئی ہے اور آپ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں وہاں اپنا ویزا لگنے کے چانسز ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ہنڈر پرسند لگے تو آپ کو چاہیے کہ ترکی ویزا سے پہلے دو تین کنٹری کا چھوٹی کنٹری کا ویزٹ کر لیں جس کے اندر تھائیلنڈ آ جاتا ہے بہت ایزی لی ویزا مل جاتا ہے ازربائی جان کا آن لائن ای ویزا ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ملیشیا کا ویزا کر سکتے ہیں کمبورڈیا کا کر سکتے ہیں دو تین چھوٹی کنٹریز آپ گھومکار واپس آئیں پھر اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو ویزا ہنڈر پسند مل جائے گا تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ ترکی ویزا کے مطلق میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے اس انفرمیشن آپ کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ